بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو جیسا کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک کٹ ہے یہ ایک باکس کے اندر موجود ہے میں اس کی صرف انباکسنگ کرتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کو بنائیں گے نہیں اس ویڈیو میں صرف ایک انٹروڈکشن دوں گا اس کے بعد پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بنائیں گے اور پوری تفصیل میں آپ کو دوں گا تو یہ ہے یہاں پہ ہم نکالتے ہیں تو اس کے اندر ایک سپیکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تین وارٹ کا چار اوم کا یہ سپیکر ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ کٹ ہے کمپونٹس کی اور یہ اس کے ساتھ دو جوڑے تار ہیں وائرس ہیں سپیکر کے لیے یہ دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کی دوسری سائٹ پہ جائیں یہاں پہ تو یہاں دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ بھی ایک سپیکر مل رہا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کا یہ سپیکر ہے اور ساتھ میں یہ کیبل انہوں نے دیئے ہے کیبل دو ہیں ایکچولی ٹھیک ہے جی ایک یہ سٹینڈڈ آڈیو کیبل ہے جو کہ پرانے دور کی جس طرح کی کچھ کمپیوٹرز کے اندر اس طرح کی آتی ہیں ابھی تو خیر جس میں چار کٹ لگے ہوتے ہیں وہ والی کیبل آتی ہیں چار کٹ والی یہ تین کٹ والی ہے ٹھیک ہے جی اس میں یہ گراؤنڈ ہوتا ہے یہ ایل اور یہ آ آ رہتا ہے جبکہ چار والی میں میکرو فون بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں ایل اور آر بھی اور گراؤنڈ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہے اور یہ اس کی پاور ہے پانچ وولٹ یس بی کے ذریعہ پاور اپ ہونے والی چیز ہے یہ میرا خیالہ اس کی پاور کے کیبل یہ ہوگی اور یہ اس کی ایل اور آر یہ اس طرح سے ہے اس کو کھولیں گے تو اس کا بتا چل جائے گا اچھا اب ہم آتے ہیں کٹ کی طرف سپیکر بھی سیم اسی طرح کا تین وٹ کا اچھا کٹ جو ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی کٹ ہے اس کی انٹرڈکشن میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ اس کا بہت ہی اچھا سی ڈیزائنٹ پی سی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں تو سرفیس ماؤنٹ قسم کا کمپوننٹ آئی سی ہے ٹھیک ہے جی یہ یو ون کے نام سے جو لکھا ہوا ہے یہ ایسی سرفیس ماؤنٹ ہے اس کو ہم سرفیس پہ ماؤنٹ کریں گے یہی پہ ہی اس کو سلڈر کر دیں گے اس کی ہول ترو کمپوننٹ نہیں ہے جس طرح کے پھنے ہوتی ہیں جیسے یہ دوسرے ہول ترو کمپوننٹس یہاں لگی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی باقی سب ویلیوز یہاں پہ پرنٹڈ ہیں کچھ کمپوننٹس ہیں ایکسٹرنل جو کہ ہم نے لگانے ہیں وہ یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں دو ریزسٹنسز اور اس کے بعد ایک بڑا کیبیسٹر الیکٹرو لائٹک اور اس کے بعد کچھ کچھ ایک سو پانچ ویلیوز کا اور کچھ اور ویلیوز کے ہیں چار سو چرایاٹر ویلیوز کے لگی ہوئے اس میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی، بہنہ چاہ سو چھوسو چھوусовتر یہ ہے اور یہ چھوٹا سا ولیوم کنٹرول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ چھوٹا سا ولیوم کنٹرول جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سٹیریو قسم کا وولیوم کنٹرول ہے یہ ہے 503 بی 503 بی 503 کا مطلب ہوتا ہے 50 کلو 50 کلو اہم ویلیو کا ہے ٹھیک ہے جی یہ چھوٹا سا وولیوم کنٹرول اور اس کے بعد آئی سی جو کہ اس کا مین کمپوننٹ ہے وہ ہے آئی سی ٹھیک ہے جی یہ آئی سی سرفیس مانٹ آئی سی ہے بہت مشہور آئی سی اس وقت یہ لوگ بنا رہے ہیں نئے بی اے ایم 8403 ٹھیک ہے جی lhb 4 4939 کچھ اس طرح کا نمبر ہے اس کا ٹھیک ہے جی یہ ایسی ہے اور یہ سرفیس مانٹ ہے ٹھیک ہے جی میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے جی پی اے ایم 4403 پی اے ایم 8403 یہ آئی سی ہے ٹھیک ہے جی سرفیس مانٹ یہ جو ہے یہ ہم لگائیں گے اس کی اوپر بورٹ کی اوپر جو میں نے آپ کو جگہ بتائی اس جگہ پہ ٹھیک ہے جی ایسے کر کے یہ آئی سی ہم ادھر سولڈر کریں گے ٹھیک ہے جی بس اس کی اتیات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو صحیح سے سولڈر کرنا ہے اس طرح سے رکھ کے ٹھیک ہے جی اس طرح رکھ کے ہم اس کو سولڈر کر دیں گے اور پھر یہ چیز ہماری بن جائے گی تو اس طرح سے کرنا ہے اور یہ باقی کے کمپونٹس لگا کے پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں گا اور آپ کے سامنے اس پوری کٹ کو لے کے آنگا تو یہ تھی کٹ اور یہ تھا اس کا جو ہے تو انٹروڈکشن جو میں نے آپ کو تھوڑا سا دیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں کے انٹروڈکشن پسند آیا ہوگا پسند آئے تو تم سب ضرور کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لیے شکریہ